دوستو آپ سب کاردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں دوستو جب ہم بات کریں گے جیک فورٹ ٹویل ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کس طرح کی دوائی ہے کن کن پرپس میں کن کن بیماری میں اسے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اور اس کے پرائز کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو سرو کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے چینل پر دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر دیفلا جا کوٹ سالٹ ہے اور یہ جو سالٹ ہے یہ ایک طرح کا اسٹورائیڈ کمپوننٹ ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں میں تھا ہی پریڈنی سالون پریڈنی سالون یعنی آپ دیکھتے ہیں مارکٹ میں جو اومنا کوٹل نام سے جو ٹیبلیٹ ملتی ہے وہ بھی اسٹورائیڈ ہوتا ہے تو اسی کی سرینی کی اسی طرح کی دوستو یہ دوائی ہے لیکن اس کے تھوڑا زیادہ سائیڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اس کا جو ہے آپ کو کم سائیڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے گا لی فورڈ اس کو بناتی ہے جو کی ایک جنریک برانڈ ہے اور بہت سارے دوائی ان کی مارکٹ میں ہیں سو روپے میں دوستو آپ کو یہ دس ٹیبلیٹ کی سٹیپ آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے تو ڈیفلا جا کوٹ دوستو ایک ایم جی میں چھ ایم جی میں بارہ ایم جی میں اٹھارہ ایم جی میں اور تیس ایم جی میں اور اس کے علاوہ چھتیس ایم جی میں آپ کو جو ہے ملے الگ الگ اسٹریند میں ملتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس کے کن کن پرپس میں اسے یوز کیا سکتا ہے اس کو دوستو انفرومیٹری باول ڈیزیز جو ہوتی ہے ہمارے مو سے لے کر اینس تک کہیں بھی انفرومیشن سوجن آنے پر اسے استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ انفرومیشن کیڈنی کے اندر سوجن کا جانا یا انفرومیشن کے ساتھ سوجن کے ساتھ سا درد کا ہونا درد ہوتا یا پیشاب کرنے کے سامنے یورین پاس کرنے کے سامنے بلڈ آ رہا ہے تو اس میں بھی اسے استعمال کی جا سکتا ہے اس کے علاوہ ساتھ بلڈ آنے کے ساتھ میں جو کیڈنی میں جو انفرومیشن کے ساتھ میں وامڈنگ ہو سکتی ہے نوزیہ ہو سکتا ہے تو اس کی سکایت ہے تو اس میں بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے یہ دوائی دی جا سکتی ہے ایمینٹری سیٹم کو ایک کرنے کے لیے بھی ایدوائی کا استعمال کیا جا سکتا جی ہاں دوستو کیڈنی ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ ہونے پر جو نئے پارٹ ہماری بوڈی میں جو ڈالے جاتے ہیں ان کو اگر ایکسپٹ نہیں کرتی ہے بوڈی کیونکہ اس کا ایمینٹری سیٹم جو بہت تیج ہوتا ہے تو ایمینٹری سیٹم کو ویگ کیا جاتا ہے ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو اسے ایمینٹری سیٹم جو ویگ ہو جاتا تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں سکن پر ففولے ہو جانا ہائپر سینسیویٹی ری اکسن ہو جانا اس طرح کی پرشانیوں میں بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اورتوپیٹک دکٹر جائے ہیں دوستو وہ اسے بہت زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں اورترائیٹیس روماٹائیٹیس اور اورترائیٹیس جیسی بیماریوں میں بھی کسی طرح کی سوجن میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے یوں ہیں دوستو اور یہ جیسے کی میں نے بتایا کہ اسٹرائیڈ کمپوننٹ ہے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتا ہوں دوستو تو اس میں گالوں کا فول جانا یعنی بہت زیادہ گال موٹے ہو جانا یا ویٹ کا گین ہو جانا پورے سریر کا ویٹ جائے ہو گین ہو جانا اس کے لئے بھوک بہت زیادہ ہو جانا کیونکہ اسٹرائیڈ بھوک کو بڑھاتا ہے بھوک زیادہ لگنا خاصی کی سگایت ہو س سکتے ہیں محلاؤں میں چہرے اور پیٹ پر بال کانا اس طرح کی سکایت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پیٹ میں ڈسکمفٹ محسوس ہونا اس طرح کی پرولم بیچ کے ساتھ میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ ترانت اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں اور تاکی وہ اسے فردر ڈریٹمنٹ دوسرا آپ کو چلا جا سکے دوستو کسی بھی میڈیچن کو آپ خ ڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ